بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں محسنی نانا میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج یکم مئی ہے اور دن حبود کا بہت بڑی خبر ہے پاکستان طریقہ انصاف کے لیے امران خان کے لیے ایک بعد ایک خوش قبری اب آپ سمجھیں کہ آنے والی ہے امران خان کی پہلے توشہ خانہ میں سزا محتل ہوئی اور عدالت کے جنم سے رہائی کے احکامات جاری ہوئے تھے اب ایک اور بہت بڑے کیس میں امران خان صاحب یہ بری ہونے جا رہے ہیں اس کی بقیادہ جو گواہی ہے چیف جسس اسلام آدھائی کورٹ جسس آمر فاروق صاحب اور جسس اورنگ سیب صاحب نے دے دی ہے انہوں نے کیا گواہی دی کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ امران خان اس کیس سے بھی بری ہونے جا رہے ہیں سائفر کیس جس کیس کے حوالے سے حکومت کہتی تھی اور مخالفین کہتے تھے کہ اس کیس سے امران خان صاحب نہیں بچیں گے امران خان صاحب کو اس کیس میں امر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے مگر اب اس کیس سے بھی امران خان صاحب اب بری ہونے جا رہے ہیں اور دوسری جانب امران خان کی رہائی کے خوف کے میں مبتلا شریف خاندان جو ہے ان کی پرچانی بڑھتی جا رہی ہے اور اہم ترین شخصیت نے جاتی امرہ جا کے اہم ترین ملاقات کی ہے اس ملاقات میں کیا کچھ ڈسکس ہوا اور میڈیا کے اوپر کیا کچھ بتائے کہ اس ملاقات کے حوالے سے اس کے متعلق تفصیل سے آپ کو اگاہ کرنا ہے اور بشرا بی بی آخر کار ایک بار پھر سے ڈٹ چکی ہیں انہوں نے امران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے امران خان کے خلاف کسی قسم کی گواہی دینے سے صاف انکار کر دیا ہے اور طاقت اور حلقوں کو ایک بار پھر سے بشرا بی بی کے جنب سے بہت بڑا سرپرائز دیا گیا ہے یہ سرپرائز کیا ہے اس کی ڈٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھے گا اگر آپ لوگ نبی تک میڈیس یوٹیوب اور فیس بو پیج کو فولو سبسکراب نہیں کیا تو لازمی کر دیں ساتھ منہ بل آئیکن کو دمائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ دی رہے ہیں اس کیس کے اوپر یعنی کہ سائفر کیس کے اوپر بات کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کی رہائی کے خوف میں ممتلا شریف خاندان کی پرشانی بڑھتی جا رہی ہے اور اب عمران خان کی حکومت کو یعنی کہ خیبر پختنکہ کے حکومت کو تف ٹائم دینے کے لیے شریف خاندان نے سر جوڑ لی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ گزارشتہ روز مورانہ فضل امان نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے اس چیز کا اعلان کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ تحریک انصاف کو جلسے کرنے کی اجازت دینی چاہیے تحریک انصاف کو حق ہے کہ وہ جلسے کرے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا شریف خاندان کو زداری خاندان کو مخاطب کر کے کہ آپ کیوں حکومت نہیں چھوڑ دیتے عوام نے جس کو منڈیٹ دیا آپ انہیں حکومت کرنے دیں آپ کیوں اس ملک کے اوپر عوام کے پر مسلط ہوئے بیٹھے ہیں جس کے بعد پھر فیصل ووڑا جو کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ طاقت و حلقوں کے ترجمان ہیں خود ساختہ ترجمان اگر کہہ لیں تو ان کی جانب سے حکومت کو ایک مشروع دیا گیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ حکومت کیوں خاموش ہے مولانا فضل امان کے معاملے کے پر انہوں نے کہا تھا کہ آصف یہ زداری کو ٹاسک سونپ دیا جائے مولانا فضل امان کا معاملہ حل ہو جائے گا ان کے بقول یا ان کے مطابق مولانا فضل امان جو ہیں یہ اقدار کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں حکومت میں شامل ہونے کے لیے یا حکومت سے مرات لینے کے لیے تو یہ جو آج جاتی عمرہ میں اہم ترین ملاقات ہوئی ہے گورنر خیبر پختلخواہ حاجی غلام علی یہ چونکہ مولانا فضل امان کے بڑے ہی قریبی رشتدار ہیں تو اگر یوں کہا جائے کہ غلام علی کی جاتی عمرہ میں نواز شیف سے مریم نواز صاحبہ سے ملاقات ہونا اس جانب اشارہ ہے کہ فیصل وارڈا نے جو حکومت کو گرین سیگنل کروایا یا انہوں نے فیصل وارڈا نے مشروع دیا کہ آپ مولانا فضل امان کو ٹیکل کریں ایسا نہ ہو کہ طریقہ انصاف کے ساتھ مل کے آپ کی حکومت کے اوپر چڑھائی کر دیں اس لیے اب مولانا فضل امان سے نواز شیف صاحب جو ہیں اپنے معاملات کو حل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کیونکہ فواد چندی کے بقول فواد چندی خود کہہ چکے ہیں کہ اس وقت پر پختلخواہ کے دو ہی دھڑے ہیں ایک طریقہ انصاف کا دوسرا جی آئی فی کا اگر دونوں دھڑے مل کے حکومت کے پر چڑھائی کر دیں گے تو حکومت کا تین سے چار ماہ چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا اب مولانا فضل امان بھی ملین مارچ کا اعلان کر چکے ہیں اب مولانا فضل امان کو بھوکنے کے لیے یہ طریقہ انصاف کو ٹف ٹائم دینے کے لیے جاتی عمرہ کے اندر یہ اہم ترین ملاقات ہوئی ہے میڈیا کے پر جو خبریں چلائے گئیں اس میں تو یقینی طور پر یہی کچھ بتایا جانا تھا یہ تھوڑی بتانا تھا کہ مولانا فضل امان کے ساتھ مزاکرات ہو رہے ہیں حکومت کے تاکہ مولانا فضل امان جو طریقہ انصاف کے ساتھ نہ ملے کیونکہ طریقہ انصاف نے گزرشتر ہوئی یہ اعلان کر دیا تھا کہ طریقہ انصاف بہت جل مولانا فضل امان کے ساتھ مزاکرات کرنے کے لیے ان کو اپن احتجاج میں شامل ہونے کے لیے دعویٰ دینے کے لیے باقیرت و بیست کیسے ملاقات کرنے جا رہے ہیں تو اب نواشی سے جاتی عمرہ میں ناکرام خیبر پختنکہ کے گورنر حاجی غلام علی نے ملاقات کیا اور اس ملاقات میں مریم نواز صاحبہ بھی موجود تھیں اور اس ملاقات کے دوران خیبر پختنکہ کی موجودہ سوٹحال اور ملکی سہسی سوٹحال کے اوپر تفصیلی گفتگو کی گئے اندر خاتے جو خبریں ہوئی ہیں یا اندر خاتے جو کچھ ڈسکس ہوا وہ یہی ہے کہ اس وقت شریف خاندان پریشان ہے اور وہ پریشانی عمران خان ہے عمران خان کی رہائی ہے ان کو اندازہ ہے کہ اگر عمران خان رہا ہو گئے تو پھر عمران خان ہماری حکومت بلکل نہیں چلنے دیں گے عمران خان اگر احتجاج لے کے لانگ مارچ لے کے ریلی لے کے سرکو پر نکل آئے تو پھر حکومت آپ ختم ہی سمجھیں تو دوسرے جنب عمران خان کی بریت کے حوالے سے اب عدلیہ کے جنب سے بھی ججز جنب سے بھی اب گواہیاں آنا شروع ہو چکے ہیں سپریم کورٹ پاکستان کے اندر اسلامبادعی کورٹ کے چھے ججز کے خط کے معاملے کے پر جو کچھ ہوا اور اس میں چیف جسس سپریم کورٹ قاضی فیض عیسی صاحب کے کردار کو پوری قوم نے دیکھا کہ کیسے وہ اپنی عدلیہ کے حق میں اپنی گواہی رکھنے کے بجائے وہ حکومت کے حق میں اپنا جو وزن ہے وہ ڈالتے ہوئے دکھائے دی رہے ہیں مگر جس کا دفع جسس اتر من اللہ اور جسس جمال مندخیل صاحب کی جنب سے کھل کے یہ ان کا دفع کیا گیا تو اب نا اکرام عمران خان چونکہ ایک کے بعد ایک کیسے ان کے جو کیس ہے کمزور ہو رہا ہے اور اس کیسے ان کی جو زمانت ہے یا بریت ہے وہ قریب ہوتی جا رہی تو سائفر کیس کے حوالے سے گزر شروع سماعت ہوئی تھی اب کل بھی اس کیس کی سماعت ہونی ہے کیونکہ عدالت کی جنب سے جو فائیار درج کی گئی ہیں جو مقدمہ درج کیا گیا سب کی بقاعدہ دس خط شدہ ریپورٹ ہے وہ مانگ لی ہے گزر شروع سماعت کے دوران جسس عامر فاروق صاحب نے اور جسس اورنگ زیب صاحب کے جنب سے جو ریمارکس دیئے گئے ان ریمارکس کے بنیاد کے پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کیس بھی ختم ہو چکا ہے اور عمران خان اس کیس سے بھی اب بائزت طریقے کے ساتھ بری ہونے چاہ رہے ہیں گزر شروع سناعی کام جسس عامر فاروق صاحب اور جسس محمد ارنگ زیب صاحب نے ریمارکس دیئے انہوں نے کہا کہ یہ ثابت کرنے میں ناکام رہا کہ خفیہ کیبلز یا سائفر عمران خان کے قبضے میں ہے پھر انہوں نے سپیشل پرسیکویٹر حامد خان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا شوائد موجود ہیں کہ سائفر عمران خان کے پاس تھا یا ابھی بھی عمران خان کے پاس موجود ہے جس کے جواب میں سپیشل پرسیکویٹر حامد خان نے کہا کہ اس کے بہت سے شوائد موجود ہیں کہ سائفر عمران خان کے پاس عمران خان نے اس کی بنیاد کے اوپر تقاریر بھی کی ہیں میڈیا کے اوپر بھی بیٹھ کے عمران خان سے اس کا حوالہ دیا کہ سائفر ان سے گم ہو چکا پھر اس کے جواب میں جو محمد ارنگ زیب صاحب ہیں جسس محمد ارنگ زیب انہوں نے اس کا جواب دیا سپیشل پرسیکویٹر حامد خان صاحب کو کہ جو سیاستدان ہے سیاستدان عوام کو خوش کرنے کے لیے عوام کو پرجوش کرنے کے لیے ایسے بینہ دیتے رہتے ہیں آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں کہ سائفر عمران خان کے پاس واپس جو ہے وہ عمران خان نے واپس نہیں کیا یا ابھی بھی عمران خان کے پاس موجود ہے پھر جس کا جواب حکومت کے پاس یا سپیشل پرسیکویٹر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا جس کے جواب میں پھر اسلامت ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ ثابت ہوا کہ ایف آئی ناکام ہو چکا ہے یہ ثابت کرنے میں کہ عمران خان کے قبضے میں ابھی بھی سائفر موجود ہے دوسری جنب توشہ خانہ کیس میں بوشرا بی بی ڈٹ چکی ہے بوشرا بی بی کو عمران خان کے خلاف وعدہ ماہ وقت گواہ بننے کے لیے کیا کچھ آفر نہیں کی گئے تمام کے تمام آفر کو بوشرا بی بی نے ٹھکرایا اور اب ایک بار پھر سے طاقت و حلقوں کو سرپریس بوشرا بی بی کی جنب سے دیا گیا چونکہ نیٹ کی جنب سے ایک بار پھر ایک نئے ریفرنس میں تلبی کا نوٹس بوشرا بی بی اور عمران خان کو جاری کیا گیا تھا تو اب اس تلبی کے نوٹس کو بوشرا بی بی کے جنب سے اسلام آدھائی کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا گیا ہے جس کی کل سماعت ہونی ہے دو رکنی منچ اس کیس کے سماعت کرے گا جس میں عمر فاروق صاحب اور جسس طارق محمود جہانگیری صاحب کل اس کیس کی سماعت کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس کیس میں نیب کو فائدہ پہنچتا ہے یا بوشرا بی بی کی اس کیس میں سنوائی ہوتی ہے اپنا بلسرہ خیار رکھے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب کا کیلئے اللہ حافظ